شادی ایک ایسا بندن ہے جس میں بندے میاں بیوی اگر ایک دوسرے کی عزت نہ کریں تو یہ رشتہ بیمینی ہو جاتا ہے اور ایسے رشتے کو ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے زندگی پر ساتھ نبھانے کا وعدہ کرنا تو آسان ہے لیکن اسے عزت وفاداری اور محبت کے ساتھ نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں ایسی کئی خواتین ہیں جنہوں نے دوسری شادییں کی کیونکہ پہلی شادی نے انہیں دکھ اور تکلیف کے سوا کچھ نہ دی چلبلی اداکارہ سروت گلانی کی پہلی شادی بیگم نوازش علی یعنی علی سلیم کے بھائی عمر سلیم سے ہوئی تھی یوں تو یہ شادی بھی پسند کی ہی تھی لیکن کبھی کبھی آپ کو اپنے سکھے کھوٹے اور کھرے ہونے کا پتہ استعمال کرنے کے بعد ہی چلتا ہے اس رشتے میں عمر سلیم کا کردار ایک طرح سے ویلن کہی رہا یہ شادی بظاہر تو بہت اچھی چلتی نظر آتی تھی لیکن اس میں محبت کی جگہ کمپرومائزز نے لے لی تھی اور صرف وقت گزارا جا رہا تھا پھر بلاخر وہ وقت آیا جب سروت اور عمر نے الہدہ ہونے کا فیصلہ کیا طلاق کے بعد سروت نے فاہد مرزا سے محبت کی شادی کی جو بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے ہمیشہ مسکرانے والی پیاری سی جگن قاظم نے پہلی شادی سے سوائے دکھ اور تکلیف کے اور کچھ نہ پایا یہ اس کا ایک جذباتی فیصلہ تھا جس کا نتیجہ جگن نے اپنے بچے کی پیدائش تک بھگتا جگن کے پہلے شوہر عدنان غوری کا ہاتھ بات بات پر اٹھ جایا کرتا تھا موصوف اپنی بیوی پر تشدد کرنے میں کسی سے کم نہ تھے انہوں نے جگن کو اس حال میں پہنچا دیا تھا کہ ان کا بچہ زائع ہوتے ہوتے بچا جگن قاظم موت کے دہانے پر پہنچ چکی تھی لیکن انہوں نے بچے کی پیدائش کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میرا بیٹا یہ سب ظلم نہیں سہے گا انہوں نے ننے حمزہ کو تنہا پالنے کا فیصلہ کیا اور اپنے ظالم شوہر سے نجات حاصل کر لی بعد میں جگن نے فیصل نقفی سے شادی کی جن سے ان کا ایک اور بیٹا بھی پیدا ہو چکا ہے اور دونوں یا بیوی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں پروگرام انکر ڈاکٹر مزنہ ابراہیم ایک انتہائی حساس دل لکھنے والی خاتون ہے مزنہ انڈسٹری کی ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے غم کی تشہیر نہیں کی اور نہ ہی کبھی اپنے ساتھ ہونے والی کسی بھی قسم کی زیادتی کو دنیا کے سامنے بیان کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پہلے شوہر میں محبت کا کوئی گمان تک نہ دیکھا اس بات وقت نے انہیں تشہدد کا نشانہ بھی بنایا جس کے بعد مزنہ ابراہیم نے اسے چھوڑ دیا اور اب خوش و قرم زندگی گزار رہی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا